نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد فعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا سورنٹس السلام علیکم پیارے بچوں آج کا ہمارا لیکچر جس کا عنوان ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہم آج اس نات مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں کریں گے جس میں مشکی سوالات ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بھی مشکی سوالات کو حل کیا تھا اس میں سوالات کے جوابات ہم نے تحرید کیے تھے اور مصر مقمل کیے تھے جو قالی جگہی تھی اگلے لیکچر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو ہمری باعث کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یادہانی ہو جائے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں تو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے یہ دوبارہ وقتن فوقتن یعنی کہ ایک ایک کر کے میں ایک سوالات کے جوابات دیتا جا رہا ہوں آپ اس کو سنتے جائیے اور اپنے مائنڈ میں روائز کرتے جائیے پہلا سوال جو ہم نے کیا تھا وہ ہے نات کے شاعر کا نام لکھیے تو اس کا جواب ہم نے دیا تھا نات کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبصم ہے اسی طرح دوسرا سوال ہے نات کسے کہتے ہیں پیارے بچو نات ایک ایسی نظم ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیانتی ہے اور سوال نمبر تین تھا بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وسلم کا سے کیا مراد ہے تو میں اس کا جواب ہوں دیا تھا بلند نبیوں میں نام ان کا سے مراد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہ السلام سے انچا ہے اور سوال نمبر چار ہم نے پڑھا تھا نات میں کون کون سے دو مصرے بار بار آئے ہیں تحریف کیجئے تو اس نات میں جو دو مصرے بار بار آئے ہیں وہ ہیں نبی ہمارے نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر یہ دو فکریں ہیں جو بار بار تحریف آ رہے ہیں اور آخری سوال تھا نات میں شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے تو اس سوال کا جواب ہم نے دیا تھا زمین کے ذرے اور فلق کے تارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چمک اٹھیں اس طرح سے ہم نے یہ سوالات مکمل کیتے ہیں اور اگلا سوال جو ہم نے کل کیا تھا درست الفاظ لگا کر مصرے مکمل کیجئے تو اس میں پہلا جو مصرہ تھا وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ حق کی باتیں بتانے والے دوسرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے اور تیسرا مصرہ تھا فلق سے اونچا ڈیش ان کا مقام خال جگہ میں کیا آئے گا مقام اور چوتھا ہمارے پاس ہے ہمارے حادی خدا کے ڈیش پیارے خال جگہ میں آئے گا پیارے انہی کی خاطر ڈیش رہے ہیں انہی کی خاطر ڈیش رہے ہیں تو خال جگہ میں دمک اور ایک سوال ہم نے کیا تھا متضاد الفاظ کے متضاد لکھیں تو ہمارے پاس جو الفاظ تھے پہلا الفاظ تھا خوش نمائی تو اس کا ہم نے متضاد لکھا تھا بد نمائی اور دوسرا جو لفظ ہے پھول اس کا ہم نے متضاد لکھا تھا کانٹے اور تیسرا تھا ہمارے پاس بہار اس کا ہم نے متضاد لکھا تھا خیزہ اور چوتھا جو لفظ تھا ہمارے پاس وہ ہے رات اس کا ہم نے جو متضاد لکھا تھا وہ دن دو الفاظ کی جو میں لکھے نہیں تھے آپ کو میں دوبارہ بتا رہتا ہوں جاڑا اس کا متضاد ہے گرمی جاڑا کے کہے گرمی اور آخر جو لفظ ہے نیا اس کا جو متضاد ہوگا وہ ہوا پرانا دیئر سوڈنٹس ہم آج کے لیکٹر پر بڑھتے ہیں سوال نمبر تین آپ کے سامنے تحریر کریں گے اور اس کے ہم مکمل کرنے کوشش کریں گے اور وہ ہم آج کے سامنے بورڈ پر لکھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے آج یہی عنوان جو ہے اس کو ہم اینڈ کریں گے ختم کریں گے آج مکمل کریں گے اس لیکٹر میں پہلا سوال نمبر تین ہے سوال نمبر تین ہے مناسب مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں سوال نمبر تین مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں پہلا جو اس میں مصرہ ہے جو پہلا اس میں فکرہ ہے جو پہلا اس کی خالی جگہ ہے وہ ہے جس جس نزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے دیش کہتے ہیں تو کیا لکھیں یہ آپ پر ناب کیا کہتے ہیں ناب کہتے ہیں جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعریف تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں ناب کہتے ہیں اگلا مصرہ ہمارے پاس ہے اگلا فکرہ ہمارے پاس ہے ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیش تمام نبیوں سے نبیوں سے انچائے تو خالد نامے کہے گا مقام مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیش تمام نبیوں سے اوچا ہے کیا ہے مقام کسرے فکرے کی طرح بڑھتے ہیں کسرہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دیش ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہمارے دیش ہیں اگلا فکرہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کی باتیں بتانے والے ہیں ہمارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیش کی باتیں بتانے والے ہیں تو یہاں پر کیا آئے گا حق حق کی باتیں بتانے والے حق کی باتیں بتانے والے ہیں دیش سوڈنٹس اس طرح سے ہمارے سوال نمبر تین مکمل ہوتا ہے اس سوال کو میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرہ دیتا ہوں سوال نمبر تین ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خارج جگہ پر کریں سوال پہلا فکرہ ہے جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نات کرتے ہیں دوسرا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش تمام نبیوں سے اوچا ہے تو کیا لکہ ہم نے مقاب اور تیسرا فکرہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں کیا لکہ ہم نے رہبر و رہنما ہیں اور چوتھا اور آخری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کی باتیں بتانے والے ہیں تو ڈیش میں کیا ہے حق حق کی باتیں بتانے والے ہیں پیارے بچوں کس طرح سے ہمارا تیسرا سوال مکمل ہوتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پاس اگلا سوال ہے اس سوال نمبر چار مدرجہ زیل الفاظ کے متعدف متعدف کیا ہوتے ہیں ہم معانی جس کے معانی ایک جیسے ہوں الفاظ لکھیے تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس متعدف لکھنے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا متعدف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معانی ایک جیسے ہوں سوال نمبر چار مدرجہ زیل الفاظ کہ متعدف ہم معانی متعدف ہم معانی متعدف الفاظ لکھئے تو اس سوال ہم اس طرح سے لکھیں گے الفاظ اور اس طرح سے لکھیں گے متعدف اور درمیان ہم نہیں کرے لائے تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے رہبر رہبر اس کا مطلب ہے راستہ بھی کھانے والا اور اس کا جو متعدف لفظ ہے وہ ہے رہنوما کیا ہے رہنوما رہبر کیا متعدف کہنے کا ہمیں رہنوما اور اس کا مطلب کیا ہے راستہ دکھانے والا اور اگلے لفظ ہے بلند اس کا مطلب کیا اونچہ اور اس کا متعدف الفاظ ہم نے کہیں گے اونچہ اس کا مطلب کیا ہوگا بلند ٹھیک ہوگیا اگلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں اگلے لفظ ہمارے پاس فلق اور فلق کا مطلب کہہ آسمان فلق کا مطلب کہہ آسمان اور اس کا متعدف لفظ بھی آسمان بکی اس طرح اس طرح سے اگلے لفظ مقام اور اس کا جو متعدف لفظ ہوگا وہ ہے جگہ اور آخری لفظ میں ہمارے پاس چمک بلند اور اس کا ہم نے متعدف لکھا موچا اور تیسے لفظ ہے فلق اس کا متعدف لکھا آسمان اگلے لفظ ہے مقام اور اس کا جو متعدف لکھ ہم نے جگہ اس طرح سے آخری جو لفظ ہے وہ ہے چمک اور اس کا جو مطلب ہے یعنی متعدف ہم نے لکھا دمک اس طرح سے ہمارا چوتھا سوال بھی مقمل ہوتا ہے اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں وہ ہے سوال نمبر پانچ لغت کی مدد سے مدرجہ یہاں پر ہم متعدف لکھئے ہیں ہم نے اب ہم معانی کی طرف جائیں گے وہ آپ کے سامنے ہم لکھیں گے تو سوال نمبر اس طرح سے ہمارا چار ختم ہوا آپ پانچ کے طرف بڑھ رہے ہیں سوال نمبر پانچ لغت کی مدد سے مدرجہ زہر الفاظ کے معانی لکھئے ایک طرف سے ہم الفاظ لکھ لیتے ہیں اور ایک طرف سے ہم لکھ لیتے ہیں مان دے سوال اس میں پہلا جو لفظ ہے جس کے ہم مان لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے حق کیا لفظ ہے حق اور حق کا مطلب کیا ہے سچ حق کا مطلب کیا ہے سچ حق مہینی سچ اگلا جو لفظ ہے وہ ہمارے پاس ہے حادی کا لفظ ہے حادی تو اس کا ہم نے مطلب دینے ہدایت دینے والا حادی ہدایت دینے والا اگلا لفظ ہے خاطر اور اس کا جو مہینی ہے کی وجہ سے خاطر کی وجہ سے دمکنا اور اس کا مطلب ہے چمکنا 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 اور ہمارے پاس دم آخری ہے دم اس کا مطلب ہے بجہ سے دینے سوڈنس یہ وہ الفاظ ہیں جس کے ہم نے معنی لکھی ہیں اس سوال کو ہم دوبارہ آپ کے سمجھ دوہراریتے ہیں سوال نمبر پانچ لغت کی مدد سے مدرجہ در الفاظ کے معنی لکھیں تو ہم نے اس کے یہ لکھا الفاظ ایک طرف اسے معنی لکھے پہلا جو لفظ ہے وہ حق اور اس کا مطلب ہم نے لکھا سچ اگلا لفظ ہے حادی حادی کے مطلب ہے ہدایت دینے والا اس کے اگلا لفظ ہے خاطر اس کا معنی لکھا ہم نے کی وجہ سے اور اگلا لفظ ہے رحنما رحنما کے مطلب ہم نے راستہ دکھانے والا اس کے بعد ہے دمکنا جو اس کا ہم نے معنی لکھا چمکنا اور لاسٹ میں جو آخری جو ہمارا ہے دم سام کا مطلب وجہ سے یوں ہمارا سوال نمبر پانچ مکمل ہوتا ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو اس عنوان کا آخری سوال ہے اور وہ ہے درز الفاظ کے متضاد لکھئے آخری سوال ہے اس عنوان کا تو اس طرح سے ہمارا آج کا اس سوال کے بعد ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا اور سوال ہے درز الفاظ کے متضاد لکھئے یہ سوال نمبر چھے ہے درز الفاظ کے متضاد لکھئے تو ایک طرف سے ہم لکھیں گے الفاظ اور ایک طرف سے لکھیں گے متضاد پہلا جو لفظ ہے وہ ہے سیدھا اور اس کا جو متضاد ہوگا وہ ہوگا الٹا اس طرح سے اگلا لفظ ہے اونچا اور اس کا جو الٹ ہوگا وہ ہوگا نیچا اگلا لفظ ہے ہمارے پاس زمین اور اس کا جو متضاد ہے وہ ہے آسمان اس طرح سے آخری لفظ ہمارے پاس رہبر اور اس کا جو متضاد ہے وہ رہزن ان کے راستے سے مزرنے والا رہزن نیچا یہ سوڈنٹس یہ وہ کا ٹاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ